اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوب سو آل اوف یو آر فائن سائنس کے پریویس لیکچرز میں ہم نے ریڈنگ اور ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی تھی آج کے لیکچر میں ہم نے ورڈز میننگ اور کویسٹن آنسرز کرنے ہیں برین دماغ اورگنز ازا انوائرمنٹ ماحول دینجر خطرہ ٹائنی چھوٹا سرفیس سطح لیور جگر اس کا جو فرسٹ کویسٹن ہے وہ ہے وچھ اورگنز میک اپ در رسپائریٹری سسٹم وہ کون سے اورگنز ہیں جو رسپائریٹری سسٹم بناتے ہیں رسپائریٹری سسٹم کیا ہوتا ہے وہ سسٹم جس میں سانس لینے کا عمل ہوتا ہے اسے ہم رسپائریٹری سسٹم کہتے ہیں دہ نوز وینڈ پائپ اور لنگس میک اپ دہ رسپائریٹری سسٹم ناک وینڈ پائپ اور لنگس جو کہ پھیپڑے ہوتے ہیں وہ رسپائریٹری سسٹم بناتے ہیں رسپائریٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے نوز کے ذریعے ہوا اندر داخل ہوتی ہے اندر سے پھر وینڈ پائپ میں جاتی ہے وینڈ پائپ سے لنگس میں جاتی ہے لنگس میں جو ائر کے اندر اکسیجن ہوتی ہے وہ ابزوب ہو جاتی ہے یہ سارا عمل کون سے سسٹم میں ہوتا ہے یہ رسپائر ریٹری سسٹم میں ہوتا ہے ویچ اورگن پمپس بلڈ ٹو آل پارٹس آف دا بوڈی وہ کون سا اورگن ہے جو پورے بوڈی میں بلڈ کو پمپ کرتا ہے دا ہارٹ پمپس بلڈ ٹو آل پارٹس آف دا بوڈی دیل جسم کے سارے حصوں میں بلڈ کو پمپ کرتا ہے جیسا کہ آپ کو پک میں نظر آرہا ہے ہارٹ ہارٹ آرٹریز اور وینڈ کے ذریعے پورے جسم میں بلڈ کو سرکولیٹ کرواتا ہے آرٹریز اور وینڈ کا جال بچھا ہوتا ہے پورے جسم میں جس کی وجہ سے بلڈ پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے کویسٹن نمبر تھرڈ ہے ہاو ڈازا فریمورک بونز اور مسل ہیلپ اس بونز اور مسل کا فریمورک ہماری کیسے مدد کرتا ہے آنس دا بونز اور مسل ہیلپ اس ٹو سٹینڈ اور موو بونز اور مسل ہماری مدد کرتے ہیں کھڑا رہنے میں اور حرکت کرنے میں بونز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں سپورٹ دیتے ہیں کہ ہم کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں اور جو مسل ہوتے ہیں وہ موویمنٹ کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں کیا بلڈ جسم کے سارے پارٹس میں فلو کرتا ہے کوئی کیسے یہ پروو کر سکتا ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں اپنی پلس کو محسوس کر کے نبز کو محسوس کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ بلڈ ہر ٹائم فلو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ نبز میں بلڈ کی فلوئنگ ہر ٹائم ہو رہی ہوتی ہے اس طرح ہم اپنی نبز کو محسوس کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ بلڈ فلو ہو رہا ہے کوئیسٹن نمبر فائی پانچ حصوں کے نام لکھیں سائٹ سائٹ کہتے ہیں دیکھنا سمیل ہوتا ہے سوننا ہیرنگ ہوتا ہے سننا ٹیسٹ ہوتا ہے چکنا ٹچ ہوتا ہے چھونا یہ فائیف سینسز ہیں یہ کس کے ذریعے ہوتی ہے سائٹ آئیز کے ذریعے ہوتی ہے ہیرنگ ائرز کے ذریعے ہوتی ہے سمیل نوز کے ذریعے ہوتا ہے ٹچ ہم سکین کے ذریعے ہینڈ کے ذریعے کرتے ہیں اور اگر ہم نے کسی چیز کا ٹیسٹ چکنا ہو تو وہ ٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح کوئیسٹن آنسرز یاد کرنے ہیں سمجھ کے یاد کرنے ہیں اللہ حافظ سٹوڈنٹس